موسیقی 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 ہے اور آپ اوور نائٹ اس کو یوز کریں گے جسے شام کو لگا لیا سونے سے پہلے اور صبح رہے آپ اس کو ریموف کر دیجئے ہاں سادے پانی سے دھونا جروری ہے اگلے دن اس کو یوز کرنے سے پہلے اب آپ محسوس کریں گے کہ اس کے اندر آپ کو کافی ریلیف آ گیا تو تین یا چار دن یا پائن دینا اگر بیماری پرانی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو یوز کرتے میں درد ہوگی رہتا ہے جب تھنڈیوں کا محسم آتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے آرثرائٹیس ہے تو آرثرائٹیس کے لئے بھی آپ کے پاس کچھ سلوشن ہے ہاں اس میں عمر کتنی ہے ان کی ان کی عمر پچاس سال کے اس پاس ہے جو وہ چاہتی ہیں اس حساب سے گھر نہیں چل رہا ہوگا اکسر لیڈیز کے ساتھ یہ پرابلم آتی آتی ہے جہاں وہ چاہتے ہیں کہ گھر ان کے حساب سے چلنا چاہیے وہاں وہ گھر نہیں چلتا حالکہ یہ کوئی اتنی میجر چیز نہیں ہے اس ایچ میں آکے وہ ایجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنا ایگو ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایجسٹ نہیں کر پاتے یہاں پہ ان کے لئے ہمارے پاس دو کرسٹلز ہیں یہ ہارمونز کے اور بلٹ کے ہیں ان بالز کو آپ نے پکڑنا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ان کو صرف ایک ایک ہاتھ میں ایسے کر کے پکڑنا ہے اور اس کو جب پکڑا ہم نے تو اپنے ہاتھ میں ہول کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں فری بیٹھے ہوئے اس کو دبانا نہیں ہے اس کو روٹیٹ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا صرف اس کو ایسے پکڑنا ہے تو جب آپ پکڑیں گے تو آپ کے بلٹ اور ہارمونز کے اندر جو یہ کامبینیشن بنائے گا تو پیر کے اندر جتنی گریس کی جو پرابلم ہے جہاں ہمارے گھٹنوں کے اندر چلنے میں دکت ہوتی ہے درد ہوتا ہے وہ اسے ٹھیک ہو جائے گا ہاں اس کے ساتھ میں جو پانی کا انٹیک ہے وہ جرور بڑھانا پڑے گا کم سے کم ساتھ یا آٹھ گلاس پر ڈے ان کو چاہیے ہی چاہیے تو درد صاحب اس کو کتنی دیر تک ہاتھ میں پکڑ کر رکھنا ہے اس کو تو جتنی دیر وہ انیشیلی کر سکتے ہیں ہاں اگر بونز ٹیڑی ہو گئی ہیں پھر کوئی علاج نہیں ہے بونز سیدھی نہیں ہو سکتی ٹیڑی نہیں ہے ہاں درد ختم ہونا وہ ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کر کے دن میں چار یا پانچ باری آپ ان کو یوز کریں گے اس سے آپ کو کافی زیادہ آرام آ جائے گا ساتھی ساتھ میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے فادر ہیں پہلے تو مطلب اتنے گشنے مزاج کی نہیں تھے لیکن ابھی فیلال تین چار سالوں سے ان کے اندر بلیڈ پیشر کا پرولم جائے کسی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑی جاتے ہیں گشنہ ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی سمادھان ہو سکتا ہے کچھ ہاں بلیڈ پیشر کے اندر جو ہماری لانگ ایموشنس ہیں ان کو ہم نے روک رکھا ہے سپریس کر رکھا ہے اور اس کی ان کو ٹینشن ہوگی اگر آپ ان سے کھل کے بات کریں یعنی وہ کہیں آپ کی سیٹلمنٹ کے لیے یا آپ کی میریج کے لیے یا کسی اور پریوار میں کسی سدسے کے لیے کہیں نہ کہیں ایسے ایموشنس ان کے سیٹ ہو رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو اپنے اندر ہماری سپیشلس کو یوز کر سکتے ہیں اس مالہ کو یوز کرنے کے لیے سمپل سا طریقہ ہے رات کو پہننی ہے اور صبح رہے اتار دینی ہے ہاں یہ مالہ جب کام کرے گی جب آپ کا بلیڈ پیشر ان کا بلیڈ پیشر جو ہے وہ نائنٹی سے نیچے رہتا ہو یعنی نیچے والا بلیڈ پیشر وہ نائنٹی رہتا ہو اور اوپر کا جو ہے میکسیمم ایک سو چالیس اگر ڈیڑھ سو تک جا رہا ہے یعنی نیچے والا سو پہ جا رہا ہے اس کیس میں انہی سٹون کی بال ہوتی ہے وہ پکڑنی ہوتی ہے تو اگر آپ کے فادر کو آپ اسی حساب سے بلیڈ پیشر آپ پوچھ لیجیے گا اور انہی کے حساب سے آپ سٹون لے سکتے ہیں اگر ایک سو چالیس نبے تک ہے تو آپ مالہ کا یوز کر سکتے ہیں اور رات کو پہننی ہے اور صبح رہے اتار دیں اور ساتھ میں یہ جرور ڈسکس کریں کہ کون سے ایسے ایموشنز ہیں جو اس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے من میں بیٹھا لیے باتیں وہ ان سے ڈسکس کریں اور دھیرے دھیرے وہ ایموشنز جیسے اسے ریلیس کریں گے وہ پرماننٹ پھر کیور ہوگا یہ تو ایمیڈیٹ آپ کا بلیڈ پیشر کو کنٹرول کر دیں گے لیکن میں بات کر رہا ہوں کیور کی تو اس کے لیے مجھے ان کی سپورٹ کی ہونا بہت اوشک ہے ساتھی میں میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کی ایک بیٹی ہے جو پانچویں چھٹے میں پڑتی ہے تو وہ اس کا پڑھائی میں من نہیں لگتا وہ کانسٹرین نہیں کر پاتی اپنے پڑھائی کو تو اس کے لیے کچھ سمادھان بتائیں گے آپ ہاں بچوں کے لیے جو ہے برین کانفیڈنس کی جو میموری کانسٹریشن کی مالا ہے اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ والی مالا ہے اس کو اگر آپ لوگ یوز کریں گے تو اس کے اندر یہ کام کر جاتے ہیں اور اگر بچے کے اندر بچہ زیادہ بڑا ہے یعنی چودہ پندرہ سال سے اوپر کا ہے تو اس سٹون کی پھر بال دی جاتی ہے یہ مالا اکثر لیڈیز کی یا لڑکیوں کے اوپر زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے اور جو بالس ہیں وہ لڑکوں کے لیے چل جاتی ہے اس مالا کو بھی اسی طریقے سے جیسے بلڈ پیشر کا ہے اگر گھر میں دو بچے ہیں تو ایک بچہ رات کو پہن سکتا ہے ایک دن میں پہن سکتا ہے یہاں بچوں کی کئی بر ہم لوگوں نے دیکھا ہے پرابلم ہوتی ہے کہ نئی صاحب ہمارے تو مالا ہماری ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جد کرتا ہے تو اس کیس میں اگر دو بچے ہیں تو ان کے لیے الگ لی جاتی ہے اور نہیں تو ایک ہی مالا سے کام ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ نے یوز کری اور بچے دوسرے کو یوز کرنا ہے تو سادے پانی سے دھونا بہت اوشک ہے یہاں پہ یہ جتنے بھی سالٹس ہیں جتنے بھی یہ منرلز ہیں اسی سٹون کو راو سٹون کو ہم نے بال میں بنا دیا یا اس کی مالا بنا دیا یا اس کے چھوٹے سٹون بنا دیا یعنی اگر ایک آدمی کو کسی کو چار یا پانچ کسٹل دینے ہیں تو پانچ تو اس طرح کی ہم نہیں پکڑا سکتے ایک بار میں تو دو آپ پکڑ سکتے ہیں اس کیس میں دو یہ دے دیئے دو سٹون کی مالا دے دی یا اس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹونز ہم اس کیس میں یوز کرتے ہیں اور اگر گھر کے اندر کسی کو بھی پرابلم ہے تو کئی سٹون کامن بھی ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے ابھی بولا آرثرائٹیس کے لیے اور بلیٹ پیشر کے لیے تو ان دونوں کے لیے جو بلیٹ کی بول ہے وہ کامن ہو جائے گی اور اسی کو ہی ایک ہی بول سے دونوں کا کام ہو جائے گا حضرت آٹس اپ جیسے گورک پھر میں میں ہوں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کا ہمیشہ پروگرام تو اگر مجھے یہ مانگانا ہو سٹون اور یہ مالا جو بھی آپ نے سجیس کیا تو ہم کیسے مانگا سکتے ہیں مانگانا بہت آسان ہے اس کیس میں اگر آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے کوئی بھی سٹون تو ہمارے ICICI بینک میں آپ جمع کر سکتے ہیں ہمارے کو منی آرڈر بھیج سکتے ہیں یا ڈیمانڈ ڈراف بھیج سکتے ہیں آپ کو ہمارا پتا چاہیے تو آپ ہمارا پتا نوٹ کریے ہمارا پتا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا موبائل نمبر ہے ہمارا فون نمبر ہے اپ ہمیں کال کر سکتے ہیں سبہ نو بجے سے رات نو بجے تک ہمارا ویب سائٹ ہے www.satimoney.org ہمارا ای میل آئی ڈی ہے info at rate satimoney.org تو آپ لوگوں نے پتا نوٹ کر لیا جیسا کی منہ آپ نے دیکھا کہ اس مانگانے کا طریقہ بلکہ سیدھا ہے آپ آئی سی آئی سی آئی بینک میں جمع کر سکتے ہیں ویسے تو آپ مومبے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس اسٹرائیم اسٹوڈیو میں آپ ڈیریکٹ لے جا سکتے ہیں ان کیس اگر فیوچر میں پھر بھی چاہیے تو آپ ہمارے سے آئی سی آئی سی میں جمع کر کے اور اپنا ایڈرس دے دیں گے تو آپ کے پاس کوریر آ جائے گا آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت دھنے والد نمازکار تینکیو اس اپیسوڈ میں جو آپ نے دیکھا اس سے آپ کو کئی ساری جانکاریاں مل گئی ہوں گی لیکن اگلے اپیسوڈ میں پھر ملوں گا کئی ساری نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ چاہتا ہوں نمشکار ٹیک کیئر موسیقی